بیدار دل اللہ کا اور غافل دل شت ان کا گھر ہے تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آفی سجدہ نہ چھوڑا لوگ تمہارے دل آزاری کرنے کے بعد ایسا روایہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو رب رب کردے بڑھے ہو گئے ملان پندت سارے رب دا پوچھ کھرانا لبیا سجدے کر کر ہارے رب تیرے اندر رہدہ بستہ وچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب اونو ملسی جڑا اپنے نفس نمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خموشی ایک عظیم نمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کوئی نہ ہو اور دلیل کی کوئی اقاتمہ ہوتے خوبصورت ہے اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا لوگوں کے سامنے مسکر آتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رویا کرو کیونکہ وہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ گڑگڑانے والوں مصیبتیں انسان کو بدار کرنے کے لیے آتی ہیں نہ کہ بہشان کرنے کے لیے اگر ہارا ہوئے انسان ہارنے کے بعد بھی مسکران دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے